الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ بنشیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين صدق اللہ العظیم تاریخ رب تعالی جل جلالہ کی تاریخ ہمیں پالنے والے کی جو ہمیں ہی نہیں کل جہانوں کا پالنے والا ہے حرود والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کا مقوم ہے قیامت کا دن انتہائی خوف ناخ دے ہر ایک پریشان ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں دوبا ہوا کوئی گھٹنوں تک کوئی آدھے جسم تک کوئی کھندوں تک ہر ایک پرابلم میں مبتلا ہوگا ہر ایک نجات چاہے گا کوشش کر رہا ہوگا کہ کسی طرح اس نشوار گزار گھاٹی سے نجات مل جائے اس خوفناک گھاٹی سے نجات مل جائے تو ایسے وقت میں اس کی یہ تمنا نجات حصل کرنے کی تمنا کیسے پوری ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرنایا کہ جو شخص دنیا میں مجھ پر کسرت سے دروشیت پڑتا ہوگا قیامت کے دن اس شخص کو اس خوفناک وادی اس نشوار گزار گھاٹی سے جلد نجات مل جائے گی اور پھر وہ شخص حوض کوسر پر پہنچے گا اور میں اس شخص کو دروش شریف کسرت سے پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا گویا کہ وہ شخص دروش شریف کی کسرت کی وجہ سے آسانے کے ساتھ ایزی لی حوض کوسر پہنچ جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دروش شریف کی برکت سے اس کو پہچان لیں گے گویا کہ جان لیں گے اس کے دل کا حیوال اس کی دنیا کی قیفیت کو کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ شخص یہ میرا ہوتی مجھ پر کسرت سے دروش شریف پڑھتا تھا اس لئے پھر وہاں پہ اس کا یوں کہہ لیں استقبال ہوگا تو جب نبی اخر سمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے رسول مرہ وہاں پہ استقبال کریں گے تو یہ کتنا بڑا عزاز ہوگا ہم اس عزاز سے کیوں نہ حروم رہیں ہم اس عزاز سے کیوں پیچھے رہیں تو پھر کسرت کے ساتھ دروش شریف کو اپنا وطیرہ بنائیں اخواتین و حضرات آج کے دور میں سونا کریدنا جو شیر لانے کے برابر ہے بہت مہنگا ہے غریب شخص کی بیٹی کی شادی ہو وہ اس کو سونا کریدنا پڑ جائے تو جان کے لالے پڑ جاتی ہیں کیسے کریدیں پچاس ہزار کا ایک تولہ ہے دوالہ تولہ دو تولے تین تولے تو بنانا مشکل ہے تو اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ اس میں خرات کر دو تو سونا کہے گا میں کیسے کرات کروں پچاس ہزار کا تولہ کردائے اب اس کو خرات کر دوں گا تو جس بچی کے لیے جس بہو کے لیے میں نے کریدہ ہے جس بیٹی کے لیے میں نے خریدہ ہے وہ کیا کہے گی میں آپ کو ایک طرقہ ہوتا ہوں سونا خیرات کرنے کا تھوڑا سا نہیں سونا خیرات کرنے کا عمل کرنا آپ کو اور میرا کام ہے عجر ہمیں مل جائے گا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیسے مبارکہ ہے جب کوئی شخص ایک نفلی روزہ رکھتا ہے فرد روزہ نہیں کہہ رہا نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفلی روزہ کی فضیلت رشاد فرمائی آپ نے رشاد فرمایا جب کوئی ایک شخص ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس قدر عجر ملتا ہے گویا کہ اس نے پوری زمین پر پھیلا ہوا سونا تھا جو رو کی راہ میں خیرات کا دیا اور کی ایک دو چار تلے نہیں پانچ سا دس کلو نہیں دو چار پندر من نہیں پوری قینات پر بکھرا ہوا سونا اس کی گویا کہ ملکیت ہو جائے اور وہ خیرات کر دے تو جتنا اس وہ عجر ملے گا ایک نفلی روزہ کا اس قدر اس شخص کو عجر عطا کیا جائے گا تو زمین پر سونا دینے کا عجر نفلی روزہ پر مل گیا تو جب فرض روزہ رکھ لیں گے تو اندازہ کیجئے کتنا عجر ملے گا نفل اور فرض میں فرق ہے نا یہ مثلا دمزان شریف میں اگر کوئی شخص ایک نفل پڑتا ہے تو اس کو فرض پڑھنے کا عجر ملتا ہے اگر کوئی ایک شخص فرض پڑھتا ہے تو اس کو ستر فرض ادا کرنے کا عجر ملتا ہے اب غور کیجئے اس نے تو نفل پڑا تھا نفل روزہ رکھا تھا تو اس کا عجر زمین بر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ خارت کرنے کا عجر مل گیا اب اگر آپ فرض رکھیں گے تو عجر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کا انتازہ آپ خود کیجئے ذرا کلکولیٹر نکالیے حساب کتاب کیجئے اور پھر اگر ہم سے یا آپ سے کوئی کتائی ہو رہی ہی ہے روزہ کا فرضہ سارا انجام دینے میں تو اس پر غور کیجئے فکر کیجئے سوچ بیچار کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں روزہ ہم پر فرض ہے توحید اور رسالت کے بعد نماز کے بعد روزہ ہم پر فرض ہے ہم کتائی کیوں کر رہے ہیں کتائی کر کے اتنے عجر سے کیوں محروم ہو رہے ہیں دنیاوی نفع نقصان تو ہماری انگلیوں پر ہوتا ہے غور کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں گنتے ہیں آخرت کا نقصان ہم کیوں کر رہے ہیں دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے چند سالوں کی زندگی ہے آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی غتم نہ ہوگی ایک جنتی تیس تنتیس سال کا نوجوان ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے قد کاٹ کا ہوگا اور ہمیشہ کے لئے جنت میں رہ کر ان نعمتوں سے سر افراز ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انداد تلک کیجئے اللہ تعالیٰ کی عطا سے انداد سے کوشش کر کے نماز بھی پڑھئے اور روزے بھی رکھئے اللہ تعالیٰ جلالہ ہم سب کا ہم یناسر غاما علینا إلا الگلاق المبین